دوستو بولی ووڈ پول کھول کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو دیکھو آپ گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا بات کو سمجھا کرو یار جو فلمیں بن کر پڑی ہوئی ہیں ان کو کباری بھی ربدی کے بھاو میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نئی فلموں کا ایناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا ہے ایسے وقت میں بولی ووڈ والے چھچورہ پنتی پر اتر آئے ہیں بولی ووڈ والوں نے ایک نئی فلم کا اعلان کیا ہے اور آپ جب اس فلم کا نام سنیں گے تو آپ کے خوش اڑ جائیں گے بھائی صاحب اس فلم کا نام ہے مطر وشرجن ورجت ہے یعنی کی پیش آپ کرنا منا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے جو لوگ اس فلم کو بنا رہے ہیں ان کو کوئی اور نام نہیں ملا سوائے اس نام کے اور یہ ایک ایسا نام ہے جو اگلے بیس سال میں بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو یاد نہیں ہوگا اس فلم میں دو لڑکیاں ہیں ایک ہے سہارنپور کی کائنات ارورا اور دوسری ہے ممبئی کی جنت زبیر اور ہیرو ہے بڑھا ہیتین تیجوانی جو تقریباً سکسٹی ائرز کا ہے اس فلم کے پروڈیوسر ہیں نریش ساہو اور نیرج بدانی یا تو یہ دونوں ہی آؤٹسائیڈر ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بولیوڈ میں ہو اور وہ دوسرے کو فسا کر لیا ہو جو بولیوڈ کے انسائیڈرز ہیں وہ ایسی فلمیں نہیں بناتے ہیں ایسی فلمیں صرف وہی لوگ بناتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور اس فلم کے ڈریکٹر ہے سنیل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنیل بھائی نے کسی کو ماما بنا دیا ہے اب جو بھی اس فلم کا پروڈیوسر ہے وہ آیا ہوگا پلین میں بیٹھ کر واپسی جائے گا چپل پہن کر ٹرین میں بیٹھ کر بولیوڈ پر اوپر والے کی ایسی دعا لگی ہوئی ہے کہ باہر سے لوگ آتے رہتے ہیں اپنے کروڑوں روپے اڑا کر واپس جاتے رہتے ہیں اور میں آپ کے بتا دوں اگر یہ باہر کے پروڈیوسر بولیوڈ میں نہ آئے فلمیں نہ بنائے تو بھائی صاحب بولیوڈ ایک سال بھی سروائیو نہیں کر سکتا اگلے سال بولیوڈ بند ہو جائے گا بہت کتم کیونکہ جتنے لوگ بولیوڈ میں کام کرتے ہیں ان میں سے صرف دس پرسنٹ لوگوں کو کام دیتے ہیں جو بولیوڈ کے ریگولر پروڈیوسر ہیں وہ اور باقی نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا کچن چلتا ہے باہر کے پروڈیوسر کے پیسوں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ یوپی بیہار نویڈا راجستان کے نرماتہ بولیوڈ میں نہ آئے فلمیں نہ بنائے تو نائنٹی پرسنٹ بولیوڈ والے بھوکے مر جائیں گے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ورون دھون کی فلم اکیلی کرسماس پر ریلیز ہو کوئی اور ورون دھون کی فلم کے ساتھ اپنی فلم ریلیز نہ کرے اس بیچارے لاؤنڈے کی ڈائپٹ تین انچ آئٹ ہے پچاس کلو ورزن ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے چھوٹے چھوٹے پہر ہے پھر بھی اس کو ایکشن ہیرو بننا ہے پھر بھی اس کو اپنی فلم کرسماس پر ریلیز کرنی ہے تو ظاہر سے بات ہے باقی لوگ تو اس کے ساتھ فلمیں ریلیز کریں گے ہی تھوڑے اس سے ڈر جائیں گے تو اب یہ فائنل ہو گیا ہے کہ پشپا ٹو بھی کرسماس پر ریلیز ہوگی اور اگر پشپا ٹو کرسماس پر ریلیز ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورون دھون کی فلم کا کیا ہوگا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ رام چرن کی فلم گیم چینجر بھی کرسماس پر ہی ریلیز ہوگی تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کرسماس پر یہ تین فلمیں ریلیز ہوگی تو بیچارے بٹلے ورون کی فلم کون دیکھنے جائے گا بھائی مطلب اس کا آفیس بوائی ڈرائیور نائی دھو بی کسائے ہلوائی بھی اس کی فلم نہیں دیکھنے جائے گا اس کے پڑوسی بھی اس کی فلم دیکھنے نہیں جائیں گے پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے ورون بھائی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ سنیاس لے لو آپ میں ایک بھی گن نہیں ہے ہیرو بننے گا آپ زبردستی کے ہیرو ہو اور زبردستی کا ہیرو کب تک چلے گا ارے بیچارہ ارجن کپون نہیں چلا عمران کھان نہیں چلا ویوے کو بیرائے نہیں چلا تو آپ کیا چلوگے کئی سے چل جاؤگے آنے والے فرائیڈے کو بولیوڈ کی بانٹنے والی ہیروین تریپتی دمری کی فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے وکی ودیا کا ویڈیو اس فلم کا سینسس سٹیفیکٹ آ گیا ہے اور یہ فلم ہے دھائی گھنٹے کی میرے خیال میں اگر یہ فلم دو گھنٹے کی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدھا گھنٹا ایکسٹرا ہے یہ آدھا گھنٹا جو ایکسٹرا ہے یہ فلم کا کتنا نقصان کرے گا ابھی سے میں نہیں کہہ سکتا لیکن دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ نیوز کافی وقت سے آ رہی تھی کہ پلاسٹک کی دکان وانی کپور اور فواد خان ایک فلم ساتھ میں کرنے والے ہیں اور اس فلم کی شوٹنگ لندن میں ہونے والی ہے لیکن اب اس فلم کی شوٹنگ چالو ہو گئی ہے آپ سبھی جانتے ہیں ہنی لمبانی کی ریلائنس انٹیٹینمنٹ کمپنی کو اسی کمپنی میں اگروال نام کا ایک لڑکا ایزے پروڈکشن مینجر کام کیا کرتا تھا اس کو دوبائی کا کوئی نرماتہ مل گیا اور اسی کے پیسوں سے اس فلم کو بنایا جا رہا ہے جس کی شوٹنگ چل رہی ہے لندن میں میں آپ کو بتا دوں کہ فواد خان نے پاکستان میں ایک فلم بنائی جس کا نام ہے مولا جٹ جو وہاں بہت بڑی بلوک بشتر رہی اور زی والے اس فلم کو انڈیا میں ریلیز کرنا چاہتے تھے اسی سیکنڈ اکٹوبر آپ اس فلم کو ریلیز کریں گے تو پھر آپ دیکھ لینا کہ کیا ہوگا اور زی والوں نے یہ فلم ریلیز نہیں کی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب زی والے فواد خان کی فلم کو انڈیا میں ریلیز نہیں کر پائے تو اس فلم کو انڈیا میں ریلیز کیسے کیا جائے گا یعنی کہ یہ کلیر ہے کہ یہ فلم انڈیا میں ریلیز نہیں ہوگی اگر انڈیا میں ریلیز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ فلم کہیں بھی ریلیز نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم پر جو بھی تیس چالیس کروڑ روپے لگیں گے وہ گٹر میں چلے گئے لیکن اب مددہ یہ ہے کہ دبائی کا وہ کون نرماتہ ہے جو اس فلم میں تیس سے چالیس کروڑ روپے لگا رہا ہے سننے میں ایسا آیا ہے کہ ڈیل ہی کا ایک بہت بڑا بوکی ہے جو انڈیا میں وانٹڈ ہے وہی آدمی اس فلم میں پیسے لگا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو حرام کے پیسے ہیں فلم ریلیز ہوگی یا نہیں ہوگی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تو بس اس کو فلم بنانی تھی فلم بنا رہا ہے بات ختم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممبئی پولیس ای ڈی اور سی بی آئی کو اس اگروا لڑکے کو بیٹھا لینا چاہیے اس سے پوچھتاج کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ کس نے لگایا ہے اس فلم میں دوستو بیٹش ناغرک آلیا بھٹ کی فلم جگرہ اسی فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی ہے لیکن یہ فلم جگرہ کاپی ہے فلم ساوی کی ساوی فلم میں کام کیا ہے انیل کپون نے اور دیویا خوصلہ نے یہ فلم کچھ ہی دنوں پہلے ریلیز ہوئی سیم اسی کہانی پر جگرہ کو بنایا گیا ہے کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مہش بھٹ اور مکیش بھٹ دونوں بھائی ہیں اور ساری زندگی ہو گئی ان کو ساتھ میں کام کرتے ہوئے لیکن بھائی بھائی زندگی بھر تو ساتھ رہ نہیں سکتے ایک نہ ایک دن تو جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے تو ظاہر سے باتیں ان دونوں میں بھی جھگڑا ہو گیا لیکن جب مہش بھٹ اور مکیش بھٹ ساتھ میں کام کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک انگلیش فلم کے رائٹس خریدے تھے ہندی میں بنانے کے لیے اس فلم کا نام ہے نیش تری ڈیز اور یہ رائٹس چار کروڑ روپے میں خریدے گئے تھے جب کبھی مکیش بھٹ اور مہش بھٹ ساتھ میں کام کیا کرتے تھے تو ایکچولی جو مکیش بھٹ صاحب ہیں وہ پروڈکشن کا کام ہینڈل کیا کرتے تھے مہش بھٹ صاحب وہ سکرین پلے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا کیونکہ اس پر فلم بنانی تھی اس سے پہلے ہی ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو وہ سکرین پلے رہ گیا تھا مہش بھٹ صاحب کے پاس جیسے ہی یہ دونوں بھائی الگ ہوئے ویسے ہی مکیش بھٹ نے اس فلم کو بنانا شروع کیا دیویا خوصلہ کے ساتھ وہ فلم آلیا بھٹ کو بھی بہت پسند دے تو آلیا بھٹ نے وہ سکرین پلے دے دیا کرنجوہر کو اور اس سے کہا کہ میں اس فلم میں کام کرنا چاہتی ہوں آپ اس فلم کو بنا لو جبکہ آلیا بھٹ کو اچھی طرح پتا تھا کہ مکیش بھٹ صاحب نے اس فلم کے رائٹس چار کرون روپے میں خریدے تھے اب ادھر مکیش بھٹ دیویا خوصلہ کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے اور ادھر آلیا بھٹ نے اپنی فلم کا اعلان کر دیا جیسے ہی آلیا بھٹ نے اپنی فلم کا اعلان کیا مکیش بھٹ کو پتا چل گیا کہ آلیا بھٹ بھی اسی فلم پر اپنی فلم بنا رہی ہے آلیا نے اپنی کہانی میں صرف اتنا چینج کیا کہ جہاں دیویا خوصلہ کی فلم میں ہزبینڈ اور وائف کی کہانی تھی وہاں آلیا نے اپنی فلم میں بھائی اور بہن کی کہانی رکھ دی یعنی کہ فلم ساوی میں دیویا جیل توڑ کر اپنے ہزبینڈ کو بچاتی ہے اور فلم جگرا میں آلیا بھٹ جیل توڑ کر اپنے بھائی کو بچائے گی تو کہانی فریم ٹو فریم سین ٹو سین وہی ہے بس وہاں ہزبینڈ وائف تھا یہاں برادر سشٹر ہے اب آپ ذرا اندازہ لگائیے آلیا بھٹ اپنے آپ کو بہت بڑی ہیروین کہتی ہے آلیا بھٹ کے پاس بہت پیسے بھی ہیں ایسا وہ بتاتی ہے اور ہے بھی جھوٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آلیا اپنے بہتر سال کے بوڑے انکل کو چیٹ کر رہی ہے ایک کہاوت ہے کہ ڈائین بھی دو گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے تو کم سے کم آلیا کو اپنے چاچا کو بخش دینا چاہیے تھا یعنی کہ آلیا اپنے چاچا کو ہی چیٹ کر رہی ہے اندازہ لگائیے آپ اور یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ بولیوڈ والے کسی کے نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ اپنے گھر والوں کے نہیں ہیں بھائی صاحب تو آپ لوگوں کے کیا ہوں گے اور آپ ان کے فین بنے پھرتے ہو ارے کچھ تو شرم کرو بھائی صاحب کچھ تو مریادہ رکھو یار دوستو فلم سنگم اگین کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور میرا ریویو ہے یہ ٹریلر چالو ہوتا ہے اور اجے دیون کو دکھایا گیا ہے کہیں پہاڑیوں کے بیچ میں کھڑا ہے اب کرینا کی انٹری ہوتی ہے اور اجے کرینا سے پوچھتا ہے کہ آپ کا رام لیلا شو کیسا جا رہا ہے کرینا بتاتی ہے کہ کل ہماری رام لیلا میں رام جی چودہ سال کے ونواز کے لیے نکلیں گے ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے جو ایسی باتوں پر زیادہ وشواس نہیں رکھتا اور بیٹا کرینا سے کہتا ہے کہ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا تھا رام جی واقعی چودہ سال کے ونواز کے لیے گئے تھے رام جی واقعی سیتا کو شریلنکا سے چھڑا کر واپس لائے تھے کرینا کہتی ہے کہ بیٹا یہ بالکل صحیح ہے لیکن آج کی جو جنریشن ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ مزاک ہے اور بیٹا سنگھم یعنی کی اجدیوگن سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ اگر کل کو کسی نے ماں کو کڈنیپ کر لیا اور شریلنکا لے گیا تو کیا واقعی ہی آپ all the way شریلنکا جاؤ گے ماں کو چھڑانے کے لیے اور اجدیوگن بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تو ابھی میرے بارے میں بہت اچھی طرح سے سب کچھ نہیں جانتا میں جن کو پیار کرتا ہوں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی تیری ماں کو کڈنیپ کر کے شریلنکا لے گیا تو سمجھ لیں کہ شریلنکا کا جلنا تیہ ہے اس ایک سین سے کلیر ہو جاتا ہے کہ جو اس فلم کی کہانی ہے وہ رامائن پر آدھارت ہے اب آگے کچھ سین جاتے ہیں جو بہت بڑے بڑے سین ہیں اور ان درشوں کو دیکھ کر یہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ ڈریکٹر روہ شیٹی نے اس فلم کو بہت بڑے سکیل پر شوٹ کیا ہے اور اس کے اگلے ہی سین میں اجیدوگن کو کہتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ اب لنکا کا جلنا تیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کرینا کپور کو کڈنیپ کر لیا ہے اور اب بہت بڑے سکیل کا ایکشن شروع ہوتا ہے جس میں ہیلیکاپٹرز بھی ہیں کارس وغیرہ بھی ہیں روہ شیٹی ہمیشہ ہی فلم بہت بڑے سکیل پر بناتا ہے بہت بڑا ایکشن شوٹ کرتا ہے اور وہ اس فلم میں بھی ہے اب جیکی شروپ کی انٹری ہوتی ہے جیکی شروپ کے بعد ارجن کپور کی انٹری ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں اس فلم کے ویلن ہیں ارجن کپور اس فلم میں راون کی بھیمی کا نبارہ آہ ہے اب اس کے بعد لیڈی سنگھم یعنی کی دیپکہ کی انٹری ہوتی ہے دیپکہ ایک پولیس آفیسر ہے اور آتے ہی زبردست ایکشن کرتی ہے اب پھر سے ایکشن چالو ہوتا ہے ایک طرف اجہ دیوگن ایکشن کر رہا ہے اور ایک طرف لیڈی سنگھم یعنی کی دیپی کا ایکشن کر رہی ہے اور اس کے بعد ٹائگر شروپ کی انٹری ہوتی ہے یہ بھی ایک پولیس آفیسر ہے اور ٹائگر تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہے زبردست ایکشن کرتا ہے تو ٹائگر کا بھی بڑی ایکشن دکھایا گیا ہے ریوی کشن کی انٹری ہوتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ ریوی کشن ایک پولیٹشن کی بھومی کا نبھا رہا ہے ریل لائف میں بھی ریوی کشن ایک راج نیتا ہے آج دیوگن ریوی کشن سے پرمیشن مانگتا ہے کہ اس کو پرمیشن ملے کہ وہ ایک دوسرے دیش میں گھس سکے وہاں ایک آپریشن کر سکے اور اس کے فوراں بعد انٹری ہوتی ہے رنویر سنگھ کی یہ بھی ایک پولیس آفیسر ہے اور اب پھر سے ایکشن چالو ہوتا ہے رنویر سنگھ زبردست ایکشن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے پھر سے انٹری ہوتی ہے راون کی یعنی کہ ارجن کپور کی جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئے آپ سب لوگوں کو مار ڈالوں گا ختم کر دوں گا اب کہانی شریلنکا چلی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ شریلنکا میں ایک ایسا مندر ہے جس میں سیتا ماہ کو آج بھی پوجا جاتا ہے اب یہ سب لوگ ساتھ میں آ جاتے ہیں یعنی کہ اجے دی پی کار رنویر سنگھ ٹائگر شروب اور سب لوگ ایکشن کر رہے ہیں اور اب انٹری ہوتی ہے ایک ہلاڑی اکشے کمار کی جو ایک ریل ایکشن ہیرو ہے یہ ہیلیکاپٹر سے آتا ہے یعنی کہ اکشے کمار کی انٹری کو بہت بڑا دکھایا گیا ہے اور اب ایکشن کے کچھ ایسے سین دکھائے جاتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی کسی فلم میں نہیں دیکھے ہوں گے کہیں ہیلیکاپٹر کے اوپر سے کار نکل رہی ہے تو کہیں ہیلیکاپٹر کے بیچ سے کار نکل رہی ہے اس کے بعد اجے کا ایک ڈائلوگ آتا ہے اجے کہتا ہے کہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ مہتمہ گاندھی جی کا آدھر ضرور کرتا ہے لیکن پوجھتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج کو اب میں گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈائلوگ صحیح ہے یا غلط ہے ہو سکتا ہے اس ڈائلوگ پر کچھ کنٹروورسی ہو جائے کیا کنٹروورسی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کنٹروورسی کو بڑھانا نہیں چاہوں گا اور اس کے بعد یہ سب لوگ ساتھ میں مل جاتے ہیں اور ایکشن چالو ہوتا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے اس کو دیکھ کر یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اس فلم کو بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کیا گیا ہے اس فلم میں بہت بڑا ایکشن ہے یہ فلم ایک دم ہنڈے پرسنٹ کمرشل فلم ہے وہ فلم ہے جو ملٹی پلیکس کے درشکوں کو بھی پسند آئے گی سنگل سکرین کے درشکوں کو بھی پسند آئے گی میں آپ کو بتا دوں کہ بولیوڈ کے اتحاس کا یہ سب سے لمبا ٹریلر ہے تقریباً پانچ منٹ لمبا ہے اب سے پہلے میں نے آج تک کبھی بھی کسی فلم کا اتنا لمبا ٹریلر نہیں دیکھا یعنی کہ رویش ایٹی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے جو فلم بنائی ہے وہ بڑیا فلم بنائی ہے اور وہ درشکوں کو پانچ منٹ ٹریلر میں دکھا سکتا ہے فلم کو ریلیز ہونے میں تقریباً 20 سے 22 دن رہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک کے بعد دوسرا گانا ریلیز کیا جائے گا اور رویش ایٹی کی فلموں کے گانے بھی بڑے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریلر دیکھ کر یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے کہ یہ فلم فل پیسہ وصول ہے یہ فلم چلنے والی ہے اس فلم کو چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا مجھے بلکل اچمبہ نہیں ہوگا اگر یہ فلم اوپننگ لے گی 4250 سی آر کی اور لائف ٹائم بزنس ہوگا 400 سی آر کا بولی وڈ میں ایک نرماتہ تھا جس کا نام تھا وسیم قریشی اس بندے کا نام آیا تھا مہادیو ایپ گھوٹالے میں اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں وسیم قریشی انڈیا میں وانٹڈ ہے سی بی آئی وسیم قریشی کو ڈھونڈ رہی ہے جب یہ گھوٹالہ ہوا اس وقت وسیم قریشی دوبی میں رہتا تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ دوبی چھوڑ کر بھی بھاگ گیا کہیں یوروپ میں چھپا ہوا ہے اسی وسیم قریشی نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی جس کا نام ہے خوش آمدید جس میں ہیرو ہے پلکت سمرات اور ہیروین ہے ایسا بیل کیف یعنی کی کٹرینا کیف کی بہن جبکہ اس فلم کی شروعات وسیم قریشی نے کی تھی اس فلم میں پورے پیسے وسیم قریشی نے لگائے لیکن اب جب فلم ریلیز ہو رہی ہے تو جو نرماتہ ہیں وہ الگ الگ نام کے آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جن لوگوں کا نام آرہا ہے ایسی نرماتہ وہ سب فیک ہے اور وسیم قریشی کے ہی آدمی ہوں گے شاید اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے جلدی یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ای ڈی سی بی آئی ممبیٹ پولیس کو ان لوگوں سے پوچھتاج کرنی چاہیے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب اس فلم کا نرمان وسیم قریشی نے کیا تھا پروڈیسر وہ تھا تو یہ لوگ لکھے کیسے اس فلم کے پروڈیسر بن گئے بینہ پیسے خرچ کیے دوستو آدیتیا چوپرا ایک فلم بنا رہا ہے جس کا نام ہے ایلفا جس میں ہیروین ہے لندن سٹیزن آلیا بھٹ اور لڑکے جیسی دکھنے والی شروری اس فلم میں ویلن کا رول کر رہا ہے بابی دیول فائنلی بیچارے کو ایک فلم مل گئی ہے بھلے ہی ایزے ویلن ملی ہو لیکن ملی تو سہی اس فلم میں وہ سب ہی بڑے بڑے اسٹارز مہمان بھومی کا میں ہوں گے جو آدیتیا چوپرا کی فلموں میں کام کرتے ہیں جیسے کہ ریتک روشن شارو کھان بڑھو بھائی ٹائگر وغیرہ وغیرہ اور آدیتیا چوپرا نے اعلان کر دیا کہ یہ فلم دو ہزار پچیس کے کرسماس پر ریلیز ہوگی یعنی کہ آدیتیا چوپرا کو یہ امید ہے کہ اگر اس نے اس فلم کے ریلیز کا اعلان کر دیا ہے تو اب کرسماس پر اور کوئی دوسری فلم ریلیز نہیں ہوگی ہرے بھائی صاحب آدیتیا چوپرا صاحب کس دنیا میں ہو یہ بولی ووڈ ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی صاحب آپ دیکھتے جائیے کرسماس پر کم سے کم چار فلم میں ریلیز ہوگی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں دوستو کرن جوہر کو نیشنل ایوارڈ ملا ہے کیا نیشنل ایوارڈ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی کرن جوہر نے ایسی کون سی کمال کی فلم بنا دی ہے جو دیش ہت میں بنائی گئی ہو اور جس کے لیے کرن کو نیشنل ایوارڈ دیا گیا ہو یہ فلم ہے صدی کی سب سے واہیات فلم برہم ماسترہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ نیشنل ایوارڈ کی کیا ویلیو ہے اگر نیشنل ایوارڈ کرن جوہر کو فلم برہم ماسترہ کے لیے دیا جا سکتا ہے اتنی واہیات گھٹیا فلم کے لیے دیا جا سکتا ہے تو پھر نیشنل ایوارڈ کا مطلب کیا ہوا مطلب نیشنل ایوارڈ کا تو مزاق بنا دیا انہوں نے نیشنل ایوارڈ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہندوستان کا سب سے لکھا ایوارڈ بن گیا ہے جب کرن جوہر کو برہم ماسترہ کے لیے نیشنل ایوارڈ مل گیا ہے تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیشنل ایوارڈ کی قیمت فلم فیر ایوارڈ کے برابر بھی نہیں رہی اس سے بھی کہیں نیچے چلا گیا ہے نیشنل ایوارڈ مطلب نیشنل ایوارڈ کو ایک طرح سے برباد کر دیا گیا ہے آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے ایجاز خان کو جو بگ بوس میں بھی آیا تھا اور مال بیچنے کے الزام میں یہ لڑکا جیل میں ایک سال رہ کر آیا ہے ظاہر سی بات ہے جیل میں اچھے لوگوں سے تو ملاقات ہوتی نہیں ہے چور اچکوں سے ہی ملاقات ہوتی ہے تو وہیں ایجاز خان کی کسی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی جو مال بیچنے کا کام کرتا ہے اس لڑکے کا نام ہے سورج بتایا جاتا ہے کہ ممبئی پولیس نے ایجاز خان کے آفیس پر چھاپا مارا وہاں سے سورج کو پکڑا اور 35 لاکھ کا مال بھی پکڑا گیا ہے اور یہ مال کوئی دیسی نہیں تھا ہلکی فلکی کوالٹی کا نہیں تھا بھائے صاحب یہ مال کسی فورن کنٹری سے ایمپورٹ کیا گیا تھا تو بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی پولیس جلدی ہی ایجاز سے پوچھتاچ کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایجاز بھائی دوبارہ سے آرثر میں پہنچ جائے آلیا بھٹ کی گنگو بھائی فلم سے پہلے ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا انشاءاللہ اس میں ہیرو تھا بڑھو لیکن شوٹنگ سے ایک دن پہلے ڈریکٹر سنجے لیلا بھنسالی اور بڑھو کی لڑائی ہو گئی اور بڑی لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی کے بعد سنجے نے اس فلم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا آلیا بھٹ اس فلم کے بند ہونے پر بہت روئی تقریباً ایک مہینے تک اپنے روم میں بیٹھی رہی روتی رہی ایسا سنجے لیلا بھنسالی کا کہنا ہے سنجے نے اپنے ٹیو میں کہا ہے کہ مجھ سے آلیا کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے آلیا کو گنگو بھائی فلم آفر کی اور گنگو بھائی بنائی تو ایسل بی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آلیا بھٹ کی فلم بڑھو کے ساتھ نہیں ہوئی تھی اس سے آلیا بہت زیادہ دکھی تھی مطلب آلیا اپنی خوش قسمت ہی سمجھ رہی تھی بڑھو کے ساتھ کام کرنے میں رہے مانم جی کچھ تو مر یادہ رکھئے وہ بولی وونڈ کا وہ ہیرو ہے کہ جو بھی ہیروین اس کے ساتھ کام کرتی ہے اس کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ وہ فلم کرتی تو آپ کا کیریئر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا آپ کو شکر منانا چاہیے اوپر والے کا کہ وہ فلم بند ہو گئی تھی کیونکہ اگر آپ اس فلم میں بیزی ہو جاتی تو پھر رنویر کپور کے ساتھ شادی نہ ہوتی اور پھر آج آپ چاروں طرف نہ دکھتی بات کو سمجھ رہی ہو قسم راون کی ایک کمال کی خبر آئی ہے خبر یہ ہے کہ کرن جوہر صاحب اپنی کمپنی دھرما کو بیشنا چاہتے ہیں ویسے تو ایک خبر تقریباً ایک سال سے آ رہی ہے کہ کرن جوہر اس سے ملاقات کر رہا ہے اس سے ملاقات کر رہا ہے اس سے بات چل رہی ہے اس سے بات چل رہی ہے بیچ میں خبر آئی تھی کہ اڈانی سے بات چل رہی ہے پھر خبر آئی تھی کہ جیو سے بات چل رہی ہے پھر خبر آئی تھی کہ ایک کسی باہر کی کمپنی سے بات چل رہی ہے لیکن فائنلی اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سارے گاما اس کمپنی کو خرید رہا ہے سارے گاما پوری کمپنی کو نہیں خرید رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کرن جوہر اور سارے گاما 50% کے پارٹنر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرن جوہر صاحب نے مال لیا ہے کہ وہ بوڑے ہو چکے ہیں اور اب ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے فال تمہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سارے گاما جیسی کمپنی 400-500 کروڑ روپے گھر بیٹھے بٹھائے دے سکتی ہے تو کیوں دھکیں کھانے ہیں بات کو سمجھو نا بھائی صاحب قسم سے بولیوڈ والوں کے مزے ہیں کوئی نہ کوئی ہتے چڑھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ماما بنی جاتا ہے اور یہ لوگ گھر بیٹھے بٹھائے 400-500 کروڑ روپے کما لیتے ہیں بھائی صاحب آپ سوچئے ایک تا کپور کی کمپنی آلٹ کے بارے میں بالا جی کے بارے میں بھائی صاحب ایک تانے گھر بیٹھے بٹھائے مکہ شمبانی سے تقریباً 500 کروڑ روپے لے لیے تھے اور کمپنی بھی ایک تاکی ہی ہے ہاں پندازہ لگائی ہے کیسے یہ لوگ ماما بناتے ہیں بھائی صاحب آپ سبھی جانتے ہیں ننگی پنگی ملی کا شہرابت کو ایک وقت تھا جب یہ ایک سے ایک گھٹیا فلمیں کیا کرتی تھی پھر بولیوڈ والوں نے اس کو کام دینا بند کر دیا تو کئی سالوں سے یہ کسی فلمیں دکھائی نہیں دی لیکن اب یہ ایک فلمیں آ رہی ہے جو آنے والے فرائڈے کو رلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے وکی ودیا کا ویڈیو یعنی کی اس فلم میں مٹھائی باٹنے والی دو ہیروین ہیں ملی کا شہرابت اور ترپتی دمری گندہ دماغ گندی سوچ ابے یہ دونوں مٹھائی باٹتی ہیں مٹھائی کچھ اور مت سمجھو غلط مت سوچو تو ملی کا اپنی فلم کے پرموشن کے لیے فوٹوگرافر سے ملی ایک فوٹوگرافر نے کہا کہ ملائکہ جی یہ سنتے ہی ملی کا کو گصہ آ گیا ملی کا نے کہا کہ میرا نام ملائکہ نہیں ملی کا ہے ابے وہ ملائکہ آرورہ کوئی اور ہے تو مجھے ملائکہ آرورہ کیوں بلا رہا ہے ملی کا میڈم جی آپ کو گصہ نہیں کرنا چاہیے آپ اتنی ہی فیمس ہو بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملی کا کون ہے اور ملائکہ کون ہے تو اگر اس بچارے نے آپ کو ملائکہ کہہ دیا تو بالکل غلط نہیں کیا آپ اپنی پوزیشن دیکھئے آپ کتنی فیمس ہو وہ اندازہ لگائیے اور اتنی فیمس ہونے کے بعد پھر آپ ڈراما کرتی ہو اور کہتی ہو کہ جب میں دوبئی میں ایک بہت بڑی فلم کے شوٹنگ کر رہی تھی تو جو فلم کا ہیرو تھا وہ روزانہ رات کو آ جاتا تھا میرا دروازہ خوب زور زور سے کھٹ کھٹ آتا تھا میرے روم میں آنا چاہتا تھا میری مٹھائی کھانا چاہتا تھا ارے میڈم جی اگر وہ بہت بڑا ہیرو تھا تو آپ اس کو منا کر رہی تھی ارے میڈم جی مزاگ مت کرو میڈم جی دیکھو ایسے ایسے مزاگ برداشت نہیں ہوتے ہم سے ارے میڈم جی آپ وہ ہو جو بڑے ہیرو کو ڈھونٹی پھرتی ہو اور آپ کہہ رہی ہو کہ بڑا ہیرو آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا تھا اور آپ دروازہ کھولتی نہیں جانے ایسا مزاگ مت کرو اے اوپر والے کیا کیا دکھائے گا اسے ایک ہی جنم میں کیا کیا جھیلے ایک ہی جنم میں ملیکہ کو بھی جھیلے ترپتی کو بھی جھیلے ملائکہ رو راکہ بھی جھیلے حد ہو گئی یار میڈم جی کچھ تو مریادہ رکھو فلم سنگھم اگین جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کی کہانی بیشت ہے رامائن پر تو جب اس فلم کا ٹریلر لانچ ہو رہا تھا وہاں کسی نے پوچھ لیا کرینا سے کہ آپ بھی فلم میں ہو اور کرینا نے کہا کہ رامائن میں سیتا نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ کرینا نے اپنے آپ کو سیتا سے کمپیر کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرینا نے صرف سیتا کہا کرینا نے سیتا ماتا نہیں کہا جبکہ ان کو سیتا ماتا جی کہنا چاہیے تھا تو اب اسی بات کو لے کر بہت سارے لوگ کرینا کو ٹرول کر رہے ہیں اور کرینا سے کہہ رہے ہیں کہ ان فیوچر کبھی ایسی گلتی مت کرنا صرف سیتا نہیں کہنا سیتا ماتا جی کہنا قسم راجستان کے اس کالے ہرن کی جس نے خود کو گولی مار لی تھی بھائے صاحب انیہ پانڈے نے ایک کمال کی نیوز دی ہے انیہ پانڈے نے بتایا ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں بہت گنے چونے لوگوں کو ہیں انیہ پانڈے کا کہنا یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انیہ پانڈے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انیہ ہے ہی نہیں جب وہ اپنے آپ کو پردے پر دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ انیہ ہے ہی نہیں جب وہ کہیں شوٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سے پوچھتی رہتی ہے کہ میں انانیا ہی ہوں یا کوئی اور ہوں شوٹنگ کرتے ہوئے انانیا ڈریکٹر کے بارے میں بھی پوچھتی رہتی ہے کسی نہ کسی سے پوچھتی رہتی ہے کہ یہ ہی ڈریکٹر ہے کیا یہ صحیح ڈریکٹر ہے یا کوئی اور ہے انانیا کا کہنا یہ ہے کہ کبھی کبھی تو وہ کسی سے یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ وہ چنکی پانڈے کی ہی بیٹی ہے یا کسی اور کی ہے میڈم جی یہ کسی اور کو کیسے بتاؤ گا مجھے بتاؤ یہ تو آپ کو چنکی پانڈے سے پوچھنا ہوگا یا اپنی ممی سے پوچھنا ہوگا کوئی اور اس بارے میں کیسے کچھ بتاتا ہے کیسے کیسے سوال پوچھتی ہو کچھ تو مریادہ رکھو انانیہ جی اور کمال یہ ہے کہ انانیہ یہی نہیں رکھی بلکہ انانیہ نے یہ کہا کہ جو میرا بوائی فرینڈ ہوتا ہے میں تو اس کے بارے میں بھی پوچھتی ہوں کہ کیا یہی میرا بوائی فرینڈ ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا میڈم جی کیسے یاد رہے گا ہر عفتے ایک نیا بوائی فرینڈ ہوتا ہے تو آپ کو یاد کیسے رہے گا کہ کون سا سہی والا ہے کون سا نہیں ہے بات کو سمجھو دوستو بھولی وڈ میں ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے امیت آریان جو ایف آئی آر سیریل لکھا کرتا ہے امیت آریان نے بھی اپنے انٹریو میں وہی بات کہی جو کچھ دنوں پہلے میں نے کہی تھی امیت نے کہا کہ سلیم جاوید کوئی گریٹ رائٹر نہیں تھے یہ دونوں کوپی ماسٹر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی اوریجنل کہانی نہیں لکھی انہوں نے صرف دوسری فلموں سے آئیڈیا لے کر کہانیاں لکھی بہت سارے ہالی وڈ فلموں کے درشتوں کو کوپی کیا اور بس وہی بیچا امیت نے یہ بھی کہا کہ میں ان دونوں کو گریٹ رائٹر تو نہیں مانتا لیکن ہاں گریٹ بزنسمن ضرور مانتا ہوں کیونکہ یہ کوپی کر کے کہانی کو اتنے اچھے طریقے سے ڈریکٹر پروڈیسر کو سناتے تھے کہ ان کی کہانی فوراں بگ جاتی تھی اور میں امیت کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ اتفاق رکھتا ہوں آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے پاکھنڈی بابا آنیرود آچاریا کو آج کل یہ بابا چھایا ہوا ہے خوب پبلسٹی بٹو رہا ہے جس دن بگ بوس کا آگاز ہوا تھا اس دن یہ بگ بوس کے سیٹ پر تھا بڑھو کے ساتھ لیکن کمال یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے ہی آنیرود نے بڑھو کو ہتیارہ بتایا تھا آنیرود نے یہ کہا تھا کہ وہ کس بات کا سپرشٹار ہے جو رات کو سڑک پر سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دے اور ان کو مار دے اور یہ اکیلہ ایسا آنیرود نہیں ہے جس نے بڑھو کو اتنی بری بری باتیں کہی ہو اور پھر بڑھو اسی کے ساتھ شو کر رہا ہو بلکہ بگ بوس کے گھر میں جو ایک ہیما شرما ہے اس نے بھی تقریباً ایک سال پہلے بڑھو کے بارے میں میڈیا کے سامنے بہت کچھ کہا تھا بہت گالیاں دی تھی بہت برا بھلا کہا تھا اور آج وہی لڑکی بگ بوس کے گھر میں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اوٹیٹی بگ بوس کے گھر میں آنے سے پہلے ایلوی شیادوں نے بھی بڑھو کو خوب بڑھو بھلا کہا تھا خوب گالیاں دیتا تھا اور پھر وہ آٹیٹی بگ بوس میں آیا تھا اور وہ سیزن بھی بڑھو نے ہی ہوشت کیا تھا اور بڑھو نے کچھ نہیں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی بڑھو کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو بڑھو چپ چاپ رہتا ہے بڑھو اس کا جواب نہیں دیتا لیکن اگر K.R.K. اس کی فلم کا ریویو کر دیتا ہے تو بھائے صاحب اس کو ایسی مرچی لگ جاتی ہے اسے فل ٹائم جلتی ہے اس کی اور حالانکہ نہ میں اس کے بارے میں برا کہتا ہوں نہ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں میں تو صرف فلم کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کے باوجود بھی جو میں کہتا ہوں وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ اس نے نہیں سننا ہے جس رائٹر امیت آرین نے سلیم جاوید کو کوپی ماسٹر کہا اسی نے یہ کہا کہ جو کپل شرما کا شو ہے یہ بہت ہی ولگر ہے بہت ہی گھٹیا شو ہے اس سے گھٹیا شو ہندوستان میں دوسرا نہیں بنا عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے جس میں بہت ہی گھٹیا گھٹیا جوک سنائے جاتے ہیں اور میں امیت آرین کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ اتفاق رکھتا ہوں یہ گھٹیا شو بند ہی ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ واقعی کپل شرما کا شو بہت ہی ولگر ہے بہت ہی گھٹیا ہے ایسا شو کسی بھی ٹیلی ویجن چینل پر ٹیلی کاشٹ نہیں ہونا چاہیے دوستو کارتک آرین کی فلم بھول بھولیاں تری جلدی ریلیز ہونے والی ہے آج اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے میں نے دیکھا ہے اور میرا ریویو ہے یہ بھول بھولیاں ون ہو ٹو ہو ٹری ہو اس میں ایک کریکٹر بہت ہی خاص ہے اور وہ ہے منجولی کا جو ایک بہت بڑی سی حویلی کے ایک روم میں بند ہے جیسے ٹریلر چالو ہوتا ہے منجولی کا کے اسی روم کا دروازہ دکھایا جاتا ہے جو کھٹ کھٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منجولی کا ابھی بھی اسی روم میں بند ہے جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے فلم بھول بھولیاں ون میں منجولی کا بنی تھی ویدیا بیلن بھول بھولیاں ٹو میں منجولی کا بنی تھی تبو اب آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ ہر فلم میں منجولی کا کا کردار نبھانے والی ایکٹریس بدل کیوں جاتی ہے اس کی وجہ ہے بولی ووڈ کی ہپوکریسی اس کی وجہ ہے بولی ووڈ کا جھوٹ اور مکاری کچھ ڈراؤنے سے سین جاتے ہیں اور پھر ویدیا بیلن آتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں منجولی کا ہوں اب کارتک کے انٹری ہوتی ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا والے بلکل بے اکوف ہیں جو بھوتوں سے ڈرتے ہیں بھوتوں سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے ان بھوتوں سے ڈرنے کی بجائے بھوتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اب کارتک بہت سارے لوگوں کو بھوتوں کے نام پر بے اکوف بنانے لگتا ہے اور پھر وہی گانا چالو ہوتا ہے جو سپر ڈوپر ہٹ ہے تیری آنکھیں بھول بھولیاں اور اب انٹری ہوتی ہے بولی وڈ کی بانٹنے والی ایکٹریس ترپتی ڈمری کی گندہ دماغ گندی سوچ ابے وہ مٹھائی بانٹتی ہے بیچاری مٹھائی اب کارتک ترپتی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو تمہارے بارے میں کیسے کیسے سپنے دیکھتا مزا ہی آ جاتا اور ترپتی کہتی ہے کہ تم ایک نمبر کے تھرکی ہو ترپتی یہی بات راج کمار راو کو بھی کہہ چکی ہے دوسری فلم میں میڈم جی آپ کو یہ سارے لڑکے تھرکی ہی کیوں لگتے ہیں ارے میڈم جی جب سب ہی کو پتا ہے کہ آپ مٹھائی بانٹتی ہو تو ظاہر سے بات ہے سب کو مٹھائی کھانی ہے تو پھر تھرکی کہاں سے ہوئے ہیں یہ تو آپ کی ریپوٹیشن ہے نا اب کارتک اپنے آپ کو بابا ڈیکلیئر کر دیتا ہے اور بابا کی سروس دینے لگتا ہے جیسے کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے ڈھونگی بابا کر رہے ہیں ڈھونگی انیرود آچاریا میٹھا باگیشوردھام وغیرہ وغیرہ اب بیچ بیچ میں سپر ہٹ گانا بجتا رہتا ہے ہرے رام ہرے رام ہرے کشنا ہرے رام اور ہیویلی میں باقی سب ہی کریکٹرز کو انٹڈیوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی کومیڈی سین آتا ہے جہاں کارتک لڑکی کی آواز میں بات کرنے لگتا ہے اب کارتک تھوڑی سی اور فروڈ گری کرنے لگتا ہے راج کمار بھی بن کے آ جاتا ہے اور باقی سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مکار ہے یہ راج کمار نہیں ہے اب وہ دروازہ کھل جاتا ہے منجولی کا باہر آ جاتی ہے اور کارتک کا ریل بھوت سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور کارتک کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور اب انٹری ہوتی ہے مادوری دکشت کی یعنی کہ اس فلم میں مادوری دکشت بھی ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے بہت سارا کنفیوزن ہے کسی کو نہیں پتا کہ اصلی منجولی کا کون ہے ودیا بیلن یا مادوری دکشت اب مادوری اور ودیا کا ڈانس بھی ہے اور میرے خیال میں جب یہ دونوں ڈانس کریں گی تو بھائی صاحب دیکھنے میں مزا ہی آ جائے گا اب جب فلم میں دو بھوتنیاں ہیں تو ظاہر سے باتیں ہیرو کا ان کے ساتھ ایکشن بھی ہوگا لڑائی ماردھاڑ بھی ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم میں بہت سارا مسالہ ہے پبلک کے لیے یہ فلم ایک کمپلیٹ انٹرٹینر ہے کمپلیٹ کمرشل فلم ہے اس میں کومیڈی بھی ہے لیو سٹوری بھی ہے اور ڈر بھی ہے اور فلم میں کومیڈی کرنے کے لیے بھی بہت سارے ایکٹر ہیں راج پال یادہ سنجے مشرا وغیرہ وغیرہ اس کا آخری سین بہت بڑیا ہے کہ ترپتی اوپر کھڑی ہے کارتک کہیں جا رہا ہے اور ترپتی کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو ہماری شادی ہونے والی ہے اوپر آؤ اور کارتک کہتا ہے کہ چل بھگ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ کارتک نہیں ہے کارتک کے اندر بھوت گھش چکا ہے سمجھ رہا نا تو بھائی صاحب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ تو بالکل کلیر ہو جاتا ہے کہ انیز بزمی نے بہت ہی زبردست ڈریکشن کیا ہے انیز بھائی نے اس فلم کو بہت ہی بڑے سکیل پہ شوٹ کیا ہے انیز بھائی کومیڈی فلمیں بنانے کے ماسٹر ہیں اور بھول بھولیاں ٹو بنا کر وہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہورر فلم بھی بنانا جانتے ہیں اور آج تک کا ریکارڈ ہے کہ انیز بھائی کی سب ہی فلموں میں بہت ہی بڑیا میوزک ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں کچھ بہت ہی بڑیا گانے ریلیز ہوں گے تو یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ سمجھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کا سپر ہٹ ہونا تیہ ہے یہ فلم سب کو پسند آنے والی ہے جو ملٹی پلیکس میں فلمیں دیکھتے ہیں ان کو بھی پسند آئے گی جو سنگل سکرین میں فلمیں دیکھتے ہیں ان کو بھی پسند آئے گی اور بہت ہی بڑیا بات یہ ہے کہ یہ وقت وہ ہے جب پبلک ہورر فلمیں دیکھ رہی ہیں اور یہ بات میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو فلم بزنس ہے وہ گمکس کا بزنس ہے اگر آپ کے گمکس ٹھیک ہیں آپ کی صحیح فلم صحیح وقت پر بن کر صحیح وقت پر ریلیز ہو جاتی ہے تو آپ کی فلم سپر ہٹ ہے اور اگر آپ کی اچھی فلم بھی غلط وقت پر ریلیز ہوگی تو وہ سپر فلوپ ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم بھول بھولیں یا تھری کے لیے یہ وقت بلکل صحیح ہے یہ فلم بلکل صحیح وقت پر ریلیز ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس فلم کا چلنا ہنڈر پرسنٹ پکا ہے یہ فلم صرف بڑیا اوپننگ نہیں لے گی بلکہ بڑیا بزنس بھی کرے گی اور اس فلم کا سپر ہٹ ہونا تیہ ہے گارنٹی ہے قسم اس کمال کے ڈرائیور کے جو رات کو سڑک پر سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے ایک بہت بڑیا نیوز آئی ہے بڑیا نیوز یہ ہے کہ رتک روشن کی جو فلم بن رہی ہے وار ٹو جس میں ویلن ہے تیلگو فلموں کا بٹلا بھائی جونئر اینٹی آر اس کا کلائمیکس اگلے مہینے شوٹ ہوگا آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی تیلگو فلموں کے بٹلے بھائی کی فلم ریلیز ہوئی تھی دیوارہ جو سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی ہے تو اب جونئر اینٹی آر کو شاید یہ امید ہوگی کہ وار ٹو بہت بڑی ہٹ ہو جائے گی تو اس کو پھر سے بولی ووڈ میں کچھ فلمیں ملنے لگے گی نہیں بھائی صاحب آپ کو بولی ووڈ میں کوئی کام نہیں دے گا بٹلے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بولی ووڈ فلموں میں آپ کے جیسے صرف ویلن ہی ہوتے ہیں ہیرو نہیں ہوتے ہیں تو بولی ووڈ میں آپ کو کوئی کام نہیں دے گا یہ میری گارنٹی ہے سمجھ رہے ہو دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مدبول نہ کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو جائے ہن